رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کی آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دی آپ کی زندگے میں کوئی تئیس سال میں یہ مہینے بار بار آئے چالیس سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی لیکن تئیس سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو ایک اٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شبہ برات بھی ہے اور آج شبہ میراج بھی ہے تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے شاہیے آج آپ کو اتنے روزہ رکھنے چاہیے سپورٹ کے اور آپ کو یہ یہ عمال کرنے چاہیے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا بات وہی ہے کہ سوچتے والا آج بھی سوچتا ہے لوجک بھی یہ پیش کرتا ہے نیکی ہے نا اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے سمجھا دیا ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی کیونکہ دیکھی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑکے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے جب تک ان دونوں چیزوں کو تعمی رکھو گے تم کبھی گمرانے ہوگے ایک بھائی محترم معزز مکرم اٹھتا ہے دیکھیں یہ قرآن کی تو آیت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی ہے محمد کریم پہ سب سے پہلے کنوں نے سنی صحابہ کرام نے یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں دیکھیں جی قرآن کہہ رہا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اب قرآن مجید دیں یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اب ایک تینوں چیزوں کو جمع کیجئے قرآن مجید لیلت القدر میں نازل ہوا جو برکت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے لیلت القدر کس مہینے کی رات ہے میں تو ایسا جواب چاہوں گا کس مہینے کی رات ہے ہو سکتا رجب میں آئے شابان میں آئے یہ کتنی کومن سنس ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے وہاں کر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے نزول فرمائیں گے اور جو جو جاگرا ہوا اس کو برات مل جائے گی گناہ معاف ہو جائیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے یَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَا الیلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا حِينَ يَبْقَى سُلُسُ اللَّيْلِ الْآخِرِ اللہ حضرت جلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ حضرت جلال ہر رات نزول فرماتے ہیں اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے حَدِّسِ الْحَرَجِ اس اس طرح کی عامال اس اس طرح کی کہانیاں اس اس طرح کی منگرد کس سے امت کے اندر عام ہو گئے نہیں عام ہوئی اس سنت عام نہیں ہوئی